بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئیم صدق حسین آج میں آپ کو پانچویں چپٹر کے شارٹ کوئچن جو ہے وہ روائز کروانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا ہمارا لیسن نمبر جو ہے وہ فارٹی سکس ہے مخصر جوابات لکھیں وہ بچے جنہوں نے پہلے یہ والے سوالات نہیں کری کیے جو گروپ میں شامل نہیں ہوئے تھے وہ بھی نوڈ کر لیں روائز میں ان کا بھی فیدہ ہو جائے گا یہ شارٹ پیچن جو میں پہلے کروا چکا ہوں اب روائز کروا رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو فرس ٹرم کا کورس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے خسرے کا ٹکہ بچے کو کس عمر میں لگتا ہے اور کیوں جواب ہے اس کا خسرے کا ٹکہ بچے کو نو ماہ کی عمر میں لگایا جاتا ہے تاکہ بچے کو اس مماری کے حلاف مدافت اس کے خلاف مدافت کی جائے سوال نمبر ٹو ہے ایڈز بمماری کے وائرس کا نام ہے ایچ آئی وی ایڈز بمماری کے وائرس کا نام ہے جی پی ٹی کا انجیکشن کن بمماریوں کے حلاف مدافت پیدا کرتا ہے جواب ہے ڈفتیریا ٹیٹنس اور ہوپو قف نمبر چار ہے ملیریا کس طرح پھیلتا ہے ملیریا مادہ مچھر کے کارٹنے سے پھیلتا ہے بمماری اپنانے والے مختلف ذراعہ کے نام لکھیں ہوا، ٹچ، فیسیز، جانور، حراج، زخم اور پانی وغیرہ سیٹرلائزیشن سے کیا مراد ہے جی رسیم کو ماننے کا بہترین طریقہ ہے بچوں جو نئے بچے ہیں وہ بھی اس کو نوٹ کر لیں آپ نے اپنی کاپیوں پر نوٹ کرنا ہے اس سب سوالوں کو اور اسے یاد بھی کرنا ہے اور اگر کسی سے سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے کمنٹس کے خانے میں جا کر کمنٹس کرنے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ